اسلامی ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مصورد پرویدہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی جو آج کا ٹاپک ہے وہ کافی اہم ہے خاص طور پر صحت کے حوالے سے اکثر لوگوں کو سردیوں میں یہ پرابلم آتی ہے کہ ان کی بکریاں مر جاتی ہیں ان کے جانور مر جاتے ہیں اور اس طریقے سے وہ نقصان میں چلے جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ان کو اکثر نمونیاں ہو جاتا ہے ہائپو تھرمیاں ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پورا پورا جو ریوڑ ہے ان کا وہ ختم ہو جاتا ہے اس میں ان کی نقصان ایک اور بھی ہوتا ہے کہ چلیں ریوڑ تو گیا سو گیا اس پہ جو اخراجات آتے ہیں ڈاکٹر کے اور اس کی دمائیوں کے اور وہ سارے وہ کیونکہ ڈاکٹر اس طریقے سے پرسکرپشن لکھتے ہیں کہ وہ دنیا جہان کی انٹی بیویٹکس کی کمبینیشن پلس وائٹمن پلس اس کے ساتھ اور جیسے گلوکوز کی بوتلیں اور یہ وہ لگا کے تو اپنے پیسے تو بنا لیتے ہیں لیکن فارمر نقصان میں چلا جاتا ہے اور یہ ایک بڑی وجہ ہے ہمارے ہاں جو فارمنگ ہے اس کو رسٹکٹ کرتی ہے یعنی اس کو روکتی ہے اور فارمر کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور فارمنگ فلورش نہیں کر پاتی اب اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے بیماریوں کو کنٹرول کرنے کا جتنی بھی وائرس ڈیزیزز ہوتی ہیں وائرس کے ذریعے پھیلتی ہیں وائرس کی ٹریٹمنٹ ابھی تک دریافت نہیں ہوئی اور وہ خود بخود ٹھیک ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں ادر وائز جو مٹیلٹی ہے وہ ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی خاطرخواہ کوئی انٹی بیوٹک اس پر اثر نہیں کرتی بیکٹریل جو ڈیزیز ہیں اس پر انٹی بیوٹک کا اثر ہوتا ہے وائرس پر نہیں ہوتا اب اس کا پھر کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کیونکہ وائرس کی جو بیماریاں ان کی ویکسنیشن یعنی حفاظتی ٹھیک ہے تو موجود ہیں لیکن اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ابھی تک موجود نہیں ہے تو ہم نے آج اس ٹاپک کو سیلیکٹ کیا ہے کہ وہ فارمر جن کے جانور کو وائرل ڈیزیز ہو جائے وائرس کے وہ بیماری جو وائرس سے پہلتی ہے وہ ہو جائے تو اس صورت میں اس کو کیسے بچایا جائے تو اب یہ ہے کہ میں تھوڑا سے پہلے اس کی بیکرون بتاؤں گا کہ باڈی میں ہوتا کیا ہے جب بھی آپ کسی وائرس کے ساتھ کنٹیکٹ میں آتے ہیں تو آپ کے اندر وائرس چلا جاتا ہے اور اس کے اگینس اس کی فوٹو کا بھی بنتی ہے یعنی اگر یہ وائرس ہے اس طریقے سے تو دوسری اس کی انٹی ڈاٹ بنے گا جو اس کے ساتھ ایسے فٹ ہو جائے گا اور اس وائرس کو بلوپ کر دے گا اب اس کو انٹی باڈیز کرتے ہیں یہ جو انٹی باڈیز ہیں یہ اس وائرس کو کل کرتی ہیں اس کے خلاف لڑتی ہے پوری ایک فوج بنتی ہے کروڑوں عربوں انٹی باڈیز بنتی ہیں اور وہ ان وائرس کو کل کر دیتی ہیں اور اس طریقے سے جو جانور ہے یا انسان ہے وہ اس بیماری سے ریکاور کر دیتا ہے اب اس ٹیکنولوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے جیسے آپ ٹیٹنس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیٹنس کا جو مریض ہوتا ہے وہ جب سڑک پہ گرتا ہے تو اس کے اندر ٹاکسن پیدا ہو جاتی ہیں یعنی وہ جو بیکٹیریا یا بیکٹیریم ہے وہ اس کے اندر زہر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو پھر ہم سیرم سے یا پلازما سے آپ ٹریٹ کرتے ہیں کہ انٹی باڈیز پہلے سے موجود ہیں اور وہ آپ انجیکٹ کرتے ہیں تو وہ پہلے سے بنی ہوئی انٹی باڈیز فوری طور پر جا کے اس کو بلوک کر دیتی ہیں اور اس طریقے سے انسان بہت جاتا ہے اس طریقے سے جب سامپ کا کوئی ڈسا ہوا آدمی آتا ہے تو انٹی وینم سیرم استعمال کیا جاتا ہے سیرم اور پلازما تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں اور ایک ہی مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اب اس صورت میں بھی یہ ہوتا ہے اور جتنے بھی مارکیٹ میں سیرم موجود ہیں یا پلازما موجود ہیں وہ سارا اینیویل بیسٹ پڈیوسٹ ہوتا ہے یہ انٹی ٹیٹنس کا بھی اور یہ انٹی وینم اور دوسری فلوک کے بھی انفلینزا یہ ساری جو ویکسینز اس وقت پرستان میں تیار ہوتی ہیں جو این ای ای ایچ میں ہیں تو وہ سٹڈ فارم بنا ہو رہا ہے وہاں سے یہ پیدا ہوتی ہیں اب فارمر کیا کرے کیسے بچا سکتا ہے تو اس سلسلے میں ہم نے ایک تو ٹریننگ کا آرین کیا ہو گا کہ آپ آئیں اور ہمارے سے سیکھیں کہ پلازما یا سیرم کیسے بنانا ہے اور وہ اپنے اپنے فارم پر پہلے سے بنا کے رکھ لیں تاکہ بیمار جانور کو ٹریٹ کیا جا سکے خاص طور پر وائرل ڈیزیزز کے لیے یا مائکو پلازما یا اس ٹائپ کی جو بیکٹیریم ہیں ان کے خلاف جو ہے آپ پہلے سے یہ بنا کے رکھ لیں اس طریقے سے آپ کو ایک بنی بنائی چیز ریڈی میٹ چیز ہر وقت آپ کے فارم پر موجود ہوگی اور کسی وقت بھی اگر کوئی امرجنس اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے یعنی آپ اگر یہ دیتے ہیں تو اس کا کوئی بڑا سائیڈ فیکٹ نہیں ہے پہلی دفعہ تو بالکل ہے ہی نہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو بلا خوف و خطر لگا سکتے ہیں اب اگلی جو چیز ہے کہ اس کا جو تھا افادیت وہ تو میں نے آپ کو بتا دی اس کی اویڈنس نہیں تھی لوگوں کو یعنی کرونا کا بھی اگر آپ دیکھے جائے تو کوئی علاج اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ پیسی ویمیونٹی کے ذریعے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں پیسی ویمیونٹی کہتے ہیں کہ بنے کسی اور جانور میں یا کسی اور اور میں اور اس سے لے کے آپ کو لگا دی جائے اور اس طریقے سے آپ ٹھیک ہو جائیں اس کو کہتے ہیں پیسی ویمیونٹی تو یہ پیسی ویمیونٹی کے ذریعے آپ تقریبا ہر وائرل ڈیزیز کا اور بیکٹیریا کا علاج کر سکتے ہیں اب اس کی ہم نے کیسے ہم اس کو کریں گے یہ کریں گے کہ ہم ہینڈل کرنا پہلے سب سے پہلے سکھانا ہوگا پھر اس سے بلڈ کس وین سے لینا ہے کتنا لینا ہے یہ نانو کے سارا بلڈ ہی فارمر لے لے اور بعد میں پتہ چلے بکری ہی مر گئی ہے بکرا ہی مر گیا اور بینس مر گئی سارا کچھ وہ ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ بوڈی کا کتنا پورشن آپ بلڈ کا ڈرا کر سکتے ہیں اور باقی آپ ڈیٹین رکھیں گے ایک تو اس پہ ہم نے کرنا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ جو بلڈ کرنا ہے اس کو آگے سیف بھی ترکھنا ہے وہ خراب نہ ہو جائے اس کے پریزرویشن کے میتھرڈ آپ کو بتانے ہے کہ وہ کتنے ٹیمپریچر کر رکھنا ہے اور کب تک آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ڈوز کیسے بنانی ہے یہ تو نہیں کہ آپ پتہ چلے جی کہ آپ نے دو سو یا تین سو ایمل ہی لگا دیا تو اس کی ضرورت نہیں تھی ہر اینیمل کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ سکھانے ہم نے اس کے بعد یہ ہے کہ اس جو پلازمہ ہے اس کو اگر آپ لگا رہے ہیں یا اس کو آپ کر رہے ہیں تو آپ نے اس جانور سے دوسری دفعہ بلڈ کتنے عرصے کے بعد نکالنا ہے اور اس طرح سے یہ ساری ٹیکنیک ہم چاہتے ہیں کہ فارمر کے پاس ہو آپ کو شاید یاد ہو جو پرانے ویکنیرین ہیں پیٹنے ڈاکٹر ہیں یا پرانے فارمر ہیں تو شروع میں جب فریزین پاکستان میں آئیں تو یہاں پہ ان کو موکھر کی بیماری ہر گائے تو ہو جاتی تھی اور کافی نقصان ہوا پورے کے پورے جو ہے ان کے ہرڈ ہی ضائع ہو گئے اس وقت میں نیسلے کے ساتھ منجر کے طور پر کام کر رہا تھا میرے انڈر بھی ایک فارم تھا جس میں ٹائی سو جانور موجود تھے وہاں پہ بھی یہ ہوا سیدہ آبدہ حسین کا فارم تھا وہاں پہ بھی یہ ہوا تو وہ کنٹرول میں ہی نہیں آتا تھے اس کے بعد ہم نے یہی سیرم ٹیکنالوجی سے موکھو کی بیماری کو کنٹرول کیا اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا بڑا حادثہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے یہ ٹیکنالوجی ڈیویلک کر لی تھی کرونا میں بھی یہ ٹیکنیک استعمال ہو سکتی ہے اور باقی ہو بھی رہی ہے باقی چیزوں جیسے سامپ کے کٹے کا علاج ٹیکنس کا علاج بے شمار آپ تو سیرم اویلویل ہیں تو یہ سیرم جو ہے یہ اب اپنے فارم پر پروڈیوز کر کے اس کو استعمال ہم نے کرنا ہے اور اس طریقے سے ہم نے اپنے جانوں کی زندگیاں بچانی ہیں تو آج کا ٹاپک یہی تھا اور اس کی ٹریننگ ہم جو ہے وہ ڈیس اکیس اور بائیس تین دن کی ٹریننگ ہے جس میں ایک دن کی ہماری فیڈ فارمیشن پر ہوگی اور دو دن ہمارا اس کے ہوگا تو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے